بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو شفران اقبال کا سلام امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں رنگ نیوز کروڑوں درود و سلام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں ان کا تعلق صحت سے ہے آپ جانتے ہیں کہ انسان کی صحت کتنی ضروری ہے اور آج جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے تب سے لے کر آج تک انسان صحت کو لے کر تحقیق کرتا رہا ایلوپیتھی آگئی ہومیوپیتھی آگئی اس کے بعد حکمت نے بڑا کام کیا اور اس میں جو جگہ بنائی ہے وہ بنائی ہے ہومیوپیتھک نے میرے ساتھ اس وقت بڑے جانے پہچانی شخصیت کنجاہ کا بہت بڑا نام آپ مائر تعلیم بھی ہیں اور ایک ڈاکٹر بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جلیز افتحار تور آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر جلیز افتحار تور ہے میں ایلوپیتھک پریکٹس کرتا ہوں اور سکول میں درس بھی ہوں تو عزل سے انسان جو ہے وہ مختلف عوارزات کا شکار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے انسان نے ان عوارزات پر قابو پانے کی کوشش کی ہے تو مختلف طریقہ ہائے علاج جو ہیں وہ رواج پاتے رہے ہیں طبعہ یونانی اپنے عروج پر پہنچی اور انسان کو صحت بخشی اور یقیناً اللہ پاک نے بیماروں کو شفاہ بھی اتا کی اسی طرح جو ہے ایلوپیتھک یہ طبعہ یونانی کی ترقی افتح شکل ہے تو عزین عزین اثناء جو ہے ایک نیا طریقہ علاج جو ہے وہ مطارف ہوا ایک جرمن ڈاکٹر کرسچین ڈاکٹر سیمول فریڈریک سیمول ہانیمان انہوں نے نیا طریقہ علاج دریافت کیا جس کا جس کو اردو میں آپ علاج بالمسل بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کی اپنی جرمن زبان میں ہومیوپیتھک کا لفظ استعمال کیا گیا تو آج کل موجودہ دور میں اس کمپیوٹر کے دور میں اس شعبے نے بھی کافی ترقی کی ہے اور لوگ اس سے بہت مستفید ہو رہے ہیں اور یہ ایسا طریقہ علاج ہے جو مرض کو جڑ سے اچھاڑ پہنکا ہے اور مکمل شفاہ دیتا ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں اس پروگرام میں ساتھ دیتے ہیں ڈاکٹر عبد المالک صاحب وہ بھی میں ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہومیوپیتھی بہت بڑا طریقہ علاج ہے اور لوگ اب اس کی طرف آ بھی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کیا سوالات کریں گے ڈاکٹر صاحب آج کل بچے اور بچیاں یہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا قد چھوٹا ہے اور مختلف ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے ینگ جنریشن کو سپیشلی میل کو اگر قد چھوٹا ہو تو وہاں پہ ان کی سروس نہیں مل سکتی اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں تو بچوں اور بچیوں کا قد اگر چھوٹا ہو تو اس کو بڑھانے کے لیے کیا ہومیوپیتھک میں کوئی ایسی میڈیسن موجود ہے جی یہ طبی لحاظ سے بڑا اچھا سوال ہے تو اصل میں قد کا تعلق جو ہے وہ وراست کے ساتھ ہے جو جینز والدین سے باپ دادا سے نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہیں وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہیں اور نئی تحقیق کے مطابق ابھی خوراک کا عمل دخل بھی شامل ہے اور جو ہے ہمارے رہنے سینے کے انداز جو ہیں وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اصل میں طبی نکتہ نظر سے جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے مطابق جو پیچوٹوری گلینڈ ہے جو اپنی ریٹوبت خارج کرتا ہے اور یہ ڈکٹ لیس گلینڈ ہے خون میں اپنی ریٹوبت شامل کرتا ہے اس کی ریٹوبت میں کمی بیشی جو ہے یہ اس کا سبب بنتی ہے تو اگر وراثتی طور پر والدین دراز قد ہیں اور جو نئی نسل ہے وہ پستہ قد ہو رہی ہے تو اس میں امیوپیتھک کا کامیاب علاج ہے اگر وراثت میں ایسے جینز ہیں پھر بھی جو ہے قد کا جو فرق ایک دو انچ کا ضرور آتا ہے اس میں ادویات مطارف کرا رہی ہیں تو ان میں ترتیب طریقہ کار لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق دعائی استعمال کریں تو کامیابی سے شفاہ حاصل کی جا سکتی ہے لڑھ سب میں نے دیکھا کہ انسان کسی عالم میں خوش نہیں رہتا کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کا جسم پتلا ہوتا ہے وہ موٹا ہونا چاہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کا جسم موٹا ہے وہ پتلا ہونا چاہتے ہیں کہیں دونوں کی ادویات امیوپیتھک میں موجود ہیں جی امیوپیتھک طریقہ علاج ایسا طریقہ علاج ہے جس میں ہر قسم کی آوارزات اور ہر قسم کی جو شخصی کمزوریاں ہیں ان کا علاج موجود ہے اور یہ منصر ہے کہ علاج کرنے والا کتنا مہر ہے اور اپنے شعبے سے کتنا مخلص ہے اور وہ کس انداز سے جو ہے تشخیص کرتا ہے اور جو ہے منفرد دوائی کیسے تلاش کرتا ہے اگر وہ اپنے فان میں اتنا ماہر ہے کہ وہ جو ہے سنگل ریمیڈی چن لیتا ہے تو یقیناً وہ کامیابی حاصل کرتا ہے اور جو فربا انسان ہے ان کو نارمل انسان کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو تین سلم ہیں پتلے ہیں وہ ایک جو ہے میاری وزن والا جسم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں پھر میں ایک دفعہ خوراک پر زور دوں گا کہ ہمارے کھانے پینے کے انداز جو ہے وہ درست نہیں ہے ہم ایک ہی طرح کی غزہ جو ہے وہ لیتے جاتے ہیں اور جو ہے غزہ کی کوئی ترتیب نہیں بناتے اللہ تعالیٰ کی دیوی ہر نعمت کو استعمال کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت میں جو ہے انسان کی بطری کے لیے انسانی صحت کی بطری کے لیے اجزاب پیدا کیے ہوئے ہیں درست صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ متوازن خوراک جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے اگر ہم متوازن خوراک استعمال کریں گے عام طور پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو جو چیز پساند ہوتی ہے وہ زیادہ کھاتا رہتا ہے کئی دفعہ مٹھائیوں کسی کو پساند دیں وہ مٹھائیاں کھاتا چلے جائے گا گوشت خور جو ہیں وہ گوشت کھاتا جاتے ہیں ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ ان کا میدہ حراب ہو جاتا ہے اور وہ ڈسٹل ب ہو جاتے ہیں تو اس لیے اگر ہم متوازن خوراک رکھیں گے تو ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوگی سر خواتین کے چیرے پر کیل اور محاصے کیوں بنتے ہیں اور اس کا کیا علاج ہے جی یہ کیل اور محاصے جو ہے یہ ایک جلدی بیماری ہے سکین ڈیزیز ہے اس کا سبب جو ہے ہماری جلد کے اندر جو قدرت نے چھوٹے چھوٹے سراہ رکھے ہیں جن کا مقصد فالتو پسینہ جو ہے نمکیات وہ خارجوں نے وہ کسی سبب سے بند ہو جاتے ہیں تو وہاں پر انفیکشن ہو جاتی ہے اور کیل معاصہ بننا شروع ہو جاتا ہے یہ ڈسٹل بھی بتانا چاہیں گے اس کی میڈیسن آپ بتا دیجئے گا کہ اس کی میڈیسن کونسی ہوگی تاکہ خواتین سپیشل یہ سوالہ سے بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ اگر کیل محاصب بند ہیں تو کونسی کریم یوز کریں یا کونسی میڈیسن وہ یوز کریں یا مختلف لوگوں کے لئے مختلف ہوتی ہے تھوڑی سی اس کی وضاعت کر دیجئے یہ جلد کی اقسام ہے اپنے اپنے مزاج کے لحاظ سے الرجی نہ ہو اس قسم کی کریم استعمال کی جائے تو اس میں غزہ کی بڑی امیت ہے اکثر ہم نا جو ویٹامن سی ہے وہ نہیں لیتے تو ویٹامن سی جلد کے لئے بہت موضوع ہے تو ویٹامن سی لیمو میں ہے کنو میں ہے اور یہ پدرتی چوز طور پر جو پھل پائے جاتے ہیں ان میں اکثر عام میں ایک خاص قسم کا ویٹامن سی موجود ہوتا ہے تو ہر پھل جو ہے موسم کے لحاظ سے استعمال کرنا چاہیے اور سب سے اہم بات جو ہے وہ ہمارا مذہب بھی صفائی پر زور دیتا ہے تو چیرے کو صاف رکھنے کے لیے جو ہے اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے مسلمان پانچ وقت کا نمازی ہے تو وہ ایسے یہ جیسے گھر کے سامنے نیر بیٹی ہو تو پائیں دفعہ اس میں نہائے تو اس کی جسم پر کوئی محل نہیں رہ جائے گا یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اگر نماز ادا کرے گا تو پانچ دفعہ چیرہ تو دھوے گا تو اس کے جو پورز بند ہوئے ہیں جس سے سکن خراب ہونے کے چانس ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گی تو چٹ پٹی گزائیں جو آج کل رواج بن چکی ہیں اور چسکے دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے بسیار خوری سے منع فرمایا آپ نے فرمایا اتنا کھاؤ کہ آپ کمر سیدھی رکھ سکو اور جو ہے نا سیت مند طرز زندگی اختیار کیا جائے اور جو ہے تازہ پانی اس پر سور دیا گیا اسی طرح جو ہے موسم کے مطابق پانی کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ استعمال کیا جائے جی یہ درک سب بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی قیمتی معلومات ہمیں دی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سامین اور ناظرین ان کو سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب کی دی گئے ہدایات کے مطابق عمل کر کے اپنی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں بلکل ناظرین یہ اس پرگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے سانیاں پیدا کی جائیں اور آپ کے لیے ہم نے یہ پرگرام شروع کیا ہے جس میں ڈاکٹر محمد مالک صاحب جناب ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہم مفضل شخصیات کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں آج کے اس پرگرام سے شفران اقبال کو اور ڈاک صاحب کو اجازت دیجئے علانے کے بعد موسیقی